میں ان کو آج پھر وقت دے رہا ہوں یہ میری مارچ اکٹوبر سے آگے نہیں جانے لگی یہ اب سے لے کے اکٹوبر میں کسی ٹائم اناؤنس کروں میں ان کو ٹائم دے رہا ہوں کہ ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے ملک کی خاطر اپنے آپ کو بچاتے بجاتے ملک کو تباہ نہ کریں اور میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ یہ ہے ٹائم آپ کے لیے الیکشن اناؤنس کرنے کا اگر آپ نہیں کریں گے یہ میں مارچ کروں گا مارچ کی میری تقریباً تیاری مکمل ہے میں ٹائم دے رہا ہوں آپ کے پاس ہے چاند دن ہے اور اس کے بعد میں یہ نامز کر دوں گا ایک دفعہ مارچ ہو گئی اور ایک دفعہ پبلک جب سڑکوں پر نکلاتی ہے ایک دفعہ پبلک سڑکوں پر آ گئی یا کوئی کسی کے پاس طریقہ نہیں ہے کہ اس کے بعد کیا اس کو کون روکے گا زمنی الیکشن ہو چکے ہیں اور ان زمنی الیکشنوں میں عمران خان صاحب جی چکے ہیں بلکہ یہ چھکا مار چکے ہیں اور یہ وہ توقعات تھی اس الیکشن سے جو میرا خیال ہے غیر متوقع تھی میرا نہیں خیال تھا کہ عمران خان صاحب اتنی سیٹیں نشستیں حاصل کر سکیں گے کیونکہ اس کی مین وجہ یہ تھی کہ پورے پاکستان کو پتا تھا کہ جہاں سے بھی عمران خان صاحب جیتیں گے جیتنے کے بعد وہ قومی سمبلی نہیں جائیں گے لہذا عوام کے ووٹ زائع ہو جائیں گے لیکن اس کے باوجود لوگوں نے عمران خان کا ساتھ دیا لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیا اور جو ووٹ کی ریشو ہے پی ٹی آئی کے حق میں وہ پہلے سے زیادہ ہے تو ووٹر کا ٹرن آؤٹ ٹو ورڈ عمران خان وہ پہلے سے زیادہ ہے لہذا اگر اس چیز کو نہ تسلیم کیا جائے تو وہ زیادتی ہوگی لہذا میں آج تسلیم کرتا ہوں کہ عمران خان کی پاپولارٹی میں اضافہ ہوا ہے سیکنڈلی وہ ووٹرز کو کیچ کرنے میں کامیاب ہو گئے اور تھرڈلی یہ ہے کہ انٹی سٹیبشمنٹ ہونے کے باوجود وہ جہاں سے بھی کھڑے ہوتے ہیں وہ وہاں سے جی جاتے ہیں لہذا زیمنی الیکشنوں کے اندر جیتنا عمران خان کا اور ایسے حلقوں سے جیتنا جن کے ووٹرز کو یہ پتا تھا کہ ہمارا یہ ووٹ زیادہ ہو جائے گا یہ واقعی بڑی بات ہے یہ واقعی ریمارک بر بات ہے اور اس چیز کو ماننا پڑے گا اب سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب جیت گئے لیکن اس جیت کے بعد ان کا اگلا لائے عمل کیا ہے کیونکہ اب ہر شخص عمران خان صاحب سے یہی پوچھ رہا ہے کہ ٹھیک ہو گیا جی آپ نے زیمنی الیکشن لڑنا تھا آپ نے آٹھ حلقوں سے آپ کھڑے ہو گئے اور آپ اس میں جیت گئے ویلڈن بہت اچھی بات اب اگلا کے قدم کیا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب نئے الیکشنوں کے لیے کوئی کمپین نہیں کر رہا ہے یہ آپ ذہن میں رکھیے گا کیونکہ اگر عمران خان صاحب جلدی الیکشن کروانا چاہتے ہیں تو سب سے آسان حل ان کے پاس یہ ہے کہ وہ کے پی کے کی اسمبلی توڑ دیں اور پنجاب کی اسمبلی توڑ دیں جب آپ دو صوبوں کی اسمبلیاں توڑ دیں گے تو پھر وفا کی حکومت الیکشن کروانے پر مجبور ہو جائیں لہذا اگر عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں تو ان کے پاس تو بڑا سناری وقت ہے سناری موقع ہے یہ آج سے چھ مہینے پہلے دو صوبوں کی اسمبلیاں توڑ تھے اور اس کے بعد اب تک نئے الیکشن ہو چکے تھے لہذا عمران خان صاحب کا جو کوشش ہے ان کے جو تحریک ہے جو ان کا موڈ ہے وہ نئے الیکشن کروانا نہیں ہے وہ مقصد نہیں اب سوال یہ کہ عمران خان صاحب کا پھر مقصد کیا ہے ان کے مقاصد چار ہیں جو آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب قوم کے سامنے رکھے ہیں پہلا جو مقصد ہے ان کا وہ بیسیکلی انٹی اسٹیبلشمنٹ پہ آنی ہے عمران خان صاحب یہ سمجھ گئے ہیں کہ اگر آپ پاکستان میں سیاست کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو انٹی اسٹیبلشمنٹ ہونا چاہیے اور جب آپ انٹی اسٹیبلشمنٹ ہوتے ہیں تو عوام آپ کا ساتھ دیتے ہیں اور پھر آج سا آج سا آپ کو انٹرنیشنل فیورز بھی ملنا شروع جاتی ہیں تو عمران خان صاحب ایک انٹی اسٹیبلشمنٹ لیڈر کے طور پہ پاکستان کے اندر ڈیویلپ کرنا چاہتے ہیں اور وہ ڈیویلپ بڑی تیزی سے کر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں آپ یہ دیکھ لیجئے گا کہ آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب لانگ مارچ بھی کریں گے اور میری اطلاعات کے مطابق لانگ مارچ کی جو ڈیڑس ہیں وہ ستائیس اکتوبر سے تیس اکتوبر کے درمیان ہو گئے عمران خان صاحب لانگ مارچ کریں گے اور اس لانگ مارچ کا مقصد جو ہے وہ صرف اور صرف جنرل باجوہ صاحب کو رکڑا لگانا یا ان کو دیوار کے ساتھ لگانا تو جب وہ لانگ مارچ کے لیے نکلیں گے تو اس کے بعد آپ دیکھئے گا کہ ان کی تو تحریر ہے جائیں جو ان کی تقریر ہے یا جو ان کے ٹویٹر اکاؤنٹس ہیں وہاں سے جنرل باجوہ صاحب کے خلاف ایک بہت بڑی کمپین لانچ ہو گئے اور اس کمپین کا مقصد بھی صرف اور صرف یہ ہوگا کہ جنرل باجوہ صاحب کو ایک ایسا کردار بنایا جائے کہ جس کے گلے میں اپنی ساری ناکامیاں میں ڈال دی جائیں یہ ثابت کیا جائے کہ ساڑھے تین سال میں یا پونے چار سال میں اگر ہم کوئی کام نہیں کر سکے یا ہم نے کوئی کارکردی نہیں دکھائی تو اس کے ذمہ دار صرف اور صرف جنرل باجوہ صاحب اور اس کا ایویڈنس میں اس طرح بھی پیش کر سکتا ہوں کہ آزم سواتی صاحب نے جو دو ٹویٹس کی تھے وہ ٹویٹس واقعی خوفناک تھے اس میں کوئی شک نہیں کیونکہ پاکستان کی ہسٹری میں آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی سینیٹر نے ایم این اے نے اس قسم کی ٹویٹیاں اس قسم کا بیان دیا جس میں آپ نے باقیدہ پن پوائنٹ کر کے ایک شخص کو ہر چیز کا ذمہ دار قرار دے دیا اور اس کے بعد جب آزم سواتی صاحب گرفتار ہوئے تو وہ ساری ایکٹیوٹی بھی آپ کے سامنے ہیں تو آزم سواتی صاحب سے جو دو ٹویٹس وہ میرا خیالی ہے کہ آزم سواتی صاحب نے خود نہیں کی تھی عمران خان صاحب کے کہنے پہ یہ شریم زاری صاحبہ کے کلم کا وہ کمال تھا جو دو ٹویٹس ہوئیں اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے یعنیٰ یہ ابتدائی ہے بیسیکلی عمران خان صاحب آزم سواتی صاحب کے کے ذریعے ناؤس چیک کرنا چاہتے تھے اسٹیبلشمنٹ کا کہ اسٹیبلشمنٹ کس حد تک جا سکتی ہے اور اس کا جب جو نتیجہ نکلا وہ بھی آپ کے سامنے کہ آزم سواتی صاحب گرفتار ہوئے اور اس وقت وہ جیل میں اور وہ گرفتار کس قانون کے تحت ہوئے یہ وہی قانون تھا جو عمران خان صاحب نے خود بنوایا تھا اور اس وقت پاکستان پیوز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ دونوں اس قانون کے حق میں نہیں تھے بلکہ خاصہ احتجاج انہوں نے کیا تھا اور اس وقت عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ نہیں یہ سٹیٹ کے لیے بہت ضروری ہے لہذا آج وہ قانون جو سٹیٹ کے لیے بہت ضروری تھا وہ آج عمران خان صاحب کے ساتھیوں کے خلاف استعمال ہو رہا ہے اور فیوچر میں عمران خان صاحب کے خلاف بھی وہ استعمال ہوگا آزم ساتھی صاحب کی شکل میں نروز ٹیسٹ کیے گئے اور اس ٹیسٹنگ کا جو نتیجہ نکلا وہ بھی آپ کے سامنے لیکن یہ سلسلہ صرف یہاں تک نہیں رہے گا آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب اور ان کے ساتھی اس کو باقیدہ ایک کمپین کی شکل دیں گے اور ہر جگہ آپ کو ٹویٹر پہ فیس بک پہ آپ کو یوٹیوب پہ جنرل باجر صاحب کا نام نظر آئے گا اور ملائن کیا جائے گا بار بار ان کو کہ اس ساری صورتحال کا جو اصل ذمہ دار ہیں وہ جنرل باجر صاحب ہیں تو ایک تو عمران خان صاحب کی کوشش ہے کہ لانگ مارچ اور لانگ مارچ سے پہلے آرمی کے جو ٹاپ براوس ہے اس کو ملائن کرنا اور اس کو بدنام کرنا یہ عمران خان صاحب کا اگلا لاحی عمل ہوگا دوسرا عمران خان صاحب اپنی اس کمپین کے ذریعے جو نیا چیف آئے گا اس کو پریش رائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں عمران خان صاحب کی پوری کوشش ہے کہ جو بیچ چیف آئے اس سے پہلے یہ ثابت کر دیا جائے کہ کیونکہ انہیں اس چیف کو میاں شباز چیف اور میاں نواز چیف اور آسف علی زداری اور مولانا فضل الرحمن صاحب نے منتقب کیا ہے لہٰذا یہ کوئی بہت زیادہ محبے وطن نہیں ہو سکتے اور وہ بار بار یہ کوشش کر رہے ہیں ہر بار بلکہ جب بھی آپ ان کا بیان سنتے ہیں تو وہ بار بار یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ان لوگوں کو الیکٹ نہیں کرنا چاہیے ان لوگوں کو سیلیکٹ نہیں کرنا چاہیے نئے آرمی چیف کو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نئے آرمی چیف جو بھی بنیں گے آپ ان کو پہلے سے پریش رائز کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ جب وہ آئیں تو وہ واقعی انڈو کر دے ساری چیزوں کو سارے سیناریو کو تاکہ وہ عمران خان صاحب کی جو گفتو ہے یا عمران خان صاحب کا جو بیانی ہے اس سے بچ سکیں اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو عمران خان صاحب یہ کہیں گے کہ دیکھ لیں میں تو پہلے ہی یہ کہتا تھا کہ یہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لائیں گے اور وہ آرمی چیف ان کی جو کرپشن ہے اس کے اوپر پردہ ڈالے یعنی آرمی چیف آسمل عزدداری کی گرفتاری کا حکم نہیں دیتے یا وہ میاں نوازشی صاحب کو گرفتار نہیں کرتے یا ان کے دور میں عساق ڈار صاحب کے خلاف کیسز نہیں ہوتے یا مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوتی یا اس گورنمنٹ کو اسی طرح وہ چلنے دیتے ہیں تو پھر عمران خان صاحب اپنا بیانیاں بار بار یہ قوم کے سامنے رکھیں گے کہ دیکھیں میں تو یہی کہتا تھا دیکھیں میں تو یہی کہتا تھا یعنی آرمی چیف کے لیے زندگی یا کام کرنا مشکل کرتے چلے جا رہے ہیں تاکہ جب وہ آئیں تو انڈو کرنا چیزیں شروع کر دیں اور جب وہ انڈو کریں گے تو پھر اس کا عمران خان صاحب کو فائدہ ہوگا اور عمران خان صاحب کا جو اگلا لاحی عمل اس کا جو اگلا پوائنٹ ہے وہ بڑا دلچسپ ہے عمران خان صاحب یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے ہوتے ہوئے کچھ نہیں ہو سکتا لہذا اگر آپ پاکستان کے اندر کوئی تبدیلی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اسٹیبلشمنٹ کو سائیڈ پہ کرنا پڑے گا یا اس سے جان چھڑوانا پڑے گی اور یہ وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس ہیٹ کو یا اس ہیٹ کو وہ بڑھاتے چلے جائیں گے یعنی اس کا مقصد اسٹیبلشمنٹ کو ڈیمج کرنا ہے اب سوال یہ کہ اگر اسٹیبلشمنٹ ڈیمج ہو جاتی ہے تو عمران خان صاحب کو کیا فائدہ ہوگا میرا خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا لیکن اس ملک کو بہت نقصان ہوگا کیونکہ اس وقت فارچنیٹلی یا انفارچنیٹلی پاکستان کے پاس ایک ہی بائنڈنگ فورس ہے اور اس فورس کا نام اسٹیبلشمنٹ ہے اگر آپ اس کو ڈھیلا کر دیتے ہیں تو پورا پاکستان ڈھیلا ہو جائے گا پھر پاکستان کو کنٹرول کرنا پاکستان کو چلانا پاکستان کو گورن کرنا اتنا آسان کام نہیں ہوگا کیونکہ یہ تو مفتہ اسمائل بھی مانتے ہیں اور شوکر ترین صاحب بھی مانتے ہیں اور اس سے پہلے آپ جتنے وزراء خزانہ تھے سب سے پوچھ لیں وہ سب یہ مانتے ہیں کہ ہمیں جو کرزے مل رہے ہیں خواہ وہ چائنہ سے ہوں خواہ وہ امریکہ سے ہوں خواہ وہ یوئی سے ہوں خواہ وہ سعودی ریبیا سے ہوں یا خواہ وہ قطر سے ہوں اس کے پیچھے فوج ہے کہ اگر فوجی سربراہ کوشش نہ کریں ہارم فورسز کوشش نہ کریں تو شاید پاکستان کو کوئی بیل اوٹ پیکج نہ مل سکے جتنے بیل اوٹ پیکجز ہیں اور جتنی زیادہ کرزے اور جتنی سپورٹ پاہر سے مل رہی ہے وہ فوج کی ویسے مل لیں اور اگر آپ اس فوج کو اسٹیبلشمنٹ کو کمزور کر دیتے ہیں تو پھر آپ خود اندازہ لگائیں کہ پاکستان کہاں کہاں سٹینڈ کرے گا لہذا امران خان صاحب کو جو حدف ہے یہ پتہ نہیں مجھے وہ جان پھوچ کے کر رہے ہیں یا ان سے نادانستگی میں ہو رہا ہے کہ وہ یا تو خود کر رہے ہیں یا پھر ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کر رہے ہیں آلٹی میٹلی وہ اس کا جو نتیجہ نکلے گا وہ پاکستان کے خلاف نکلے گا پاکستان کی فیور میں نہیں نکلے گا لہذا جو امران خان صاحب کا جو شارٹ ٹرم ایشو ہے وہ یہ ہے کہ فوج کو بدنام کریں اسٹیبلشمنٹ کو بدنام کریں اور جنرل باجوہ صاحب کو پن پوائنٹ کر کے جتنی خامیہ اس وقت اس گورنمٹ میں ہیں یا پچھلی گورنمٹ میں ہیں وہ سب ان کے خاتے میں ڈال دی جائیں کیونکہ امران خان صاحب کو پتا ہے کہ اب جنرل باجوہ صاحب نہیں رہ رہے وہ ریٹائرمنٹ لے رہے ہیں یادہ یہ امران خان صاحب کو سوٹ کرتا ہے کہ ایک جاتے ہوئے شخص کی جھولی میں سب پوچھ ڈال دیا جائے جس کے ذمہ دار یہ خود بھی ہیں یادہ آنے والے دنوں میں ان کا جو خصوصی حدف ہے وہ جنرل باجوہ صاحب ہوں گے اور آزم سواتی صاحب کی شکل میں ایک ٹیسٹنگ کی گئی ہے ایک مزائل چلا کے دیکھا گیا ہے لیکن اس مزائل کا ظاہر ہے نقصان تو ہوا ہے لیکن امران خان صاحب نے چیک کر لیا یا نروز دیکھ لیا اور یہ دوسری طرف سنگلل دے دیا کہ میرا حدف کون ہوگا آنے والے دنوں میں یادہ امران خان صاحب لانگ مارچ کریں گے اس لانگ مارچ کا مقصد صرف اور صرف انٹی اسٹابیشمنٹ ہوگا اس کا مقصد صرف جنرل باجو صاحب کو بدرام کرنا ہوگا اور اس کا مقصد اسٹیٹ کو نقصان پہنچانا ہوگا یا اس گومنٹ کو نقصان پہنچانا ہوگا اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے اگر امران خان صاحب الیکشن چاہتے ہوتے یا اگر وہ آج بھی الیکشن چاہتے ہیں تو دو اپنی صوبائی گھمتے توڑ دیں ساتھ ہی الیکشن ہو جائیں گے گومنٹ پھر سروائب کر رہی نہیں سکتی لہذا جب وہ کان کو سیدھے ہاتھ سے نہیں پکڑ رہے تو پھر اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ الیکشن مقصد نہیں ہے مقصد کوئی اور